موسیقی اب آپ سے پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی منٹیجن سابق صدر آصف علی زرداری صاحب خطاب کریں گے کچھ ایشوی پر بات کریں گے اس کے بعد آپ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اپنا تعرف کرا دیں لیڈیا آؤٹیٹ کا بتا دیں اور کس سوال پوچھیں گے جا سائے آپ کو صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے صافی حضرات دوستو بھائیو بہنو آپ کا آنے کا شکریہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بلک میں ایک مرامی حالات ہوئے ہوئے ہیں کشمیر کی سچویشن بڑی اہم ایشوز پر چل رہی ہے بڑے مشکل حالات ہیں بگارڈنگ سیکیورٹی میشرز آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں پریزیڈنٹ تھا تب بھی ایک اس قسم کا ایشو ہوا تھا اور وہ کشمیر کے اس ایشو سے بہت قدرن بہت بڑا تھا اس لیے کہ بومبے میں ایک تاج ہوٹیل اس پہ حملہ جس میں کافی فورنرز مارے گئے تھے تو اس کا ایک بورا بلیم پاکستان پہ تھا اس کا ایک سورا ایشو ہمارے ساتھ تھا مگر اللہ نے کرم کیا ہم نے دنیا کو اپنے ساتھ رکھ کے اور اس ایشو اس کو فیس کیا انڈیا کو فورس کیا کہ وہ بیک ڈاون ہو اور ڈیپلومیٹک چینلز سے اس کو ہینڈل کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں بالک حکومت اس کو سمجھ نہیں آتی اور بیک سیٹ ڈرائیور جو ہے وہ سیاست نہیں سمجھتا تو اس لیے یہ ایشو اور بڑھتا جا رہا ہے مگر میں قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حال میں کسی بھی حال میں انڈیا کے طرف سے اگر کوئی جہرانہ کشکش ہوتی ہے تو پوری قوم ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے پاکستان پیپلس پارٹی بھی کھڑی ہوگی اور ہم کاری آزم پوسٹ سے لے کے بھٹ آئیلنڈ تک پاکستان پیپلس پارٹی کے لوگ عوام ہم سب اپنی فوج عوام اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے جہاں تک رہی دنیا میں آئیسولیشن کی بات تو یہ مقصد کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کافی سالوں سے دنیا میں آئیسولیٹ ہو چکا ہے اور ابھی ان کے آنے کے بعد تو اور آئیسولیٹ ہے کوشش کرنی چاہیے ان کو کہ آئیسولیشن کو ختم کریں یہ وہ دنیا نہیں رہی جس میں اکیلا کوئی بھی ملک چاہے وہ چھوٹا سا کوئی ملک کیوں دونہ ہو وہ سروائیب نہیں کر سکتا تو سارے ملک جو ہیں وہ انٹرنیشنل ڈیپلومیسی انٹرنیشن 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 ورلڈ اس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پرکے پہ میں نے اگر یہ نہ کہا کہ جو سعودی دوست ہمارے آئے تھے جو بھائی آئے تھے ہم نے ان کا خیر مقدم کیا ان کے آنے کا آج بھی ان کا ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں ان کی عزت بھی کرتے ہیں مگر اس میں بھی مس ہینلنگ حکومت کی تھی نہ ان نے ہمیں دعوت دی نہ ان نے میاں صاحب کو دعوت دی نہ شہباز صاحب کو دعوت دی اور پھر ایک ٹویٹ کروا دیا اپنے ایک جنہوں چارلی سے کہ یہ قابل ہی نہیں ہے کہ یہ آئے ہیں تو اگر اس طرح اپنے حکومت چلا نہیں ہے تو بسم اللہ چلائیں حالانکہ ہم ان کو کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ہم ٹائم دیں ان کو کوشش کر رہے تھے کہ ٹائم دیں کہ تاکہ یہ سمجھیں کچھ سیکھیں کچھ عوام کے مسائل حل کریں مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بجری اور آپ کے گیس کے بل بڑھے ہیں اور ابھی تو گرمی آئی نہیں ہے اس گرمی میں جو بجری کا بل ہوگا وہ گاڑی دے کے گاڑی بیچ کے آپ کو فل کریں گے تو یہ آلات ہیں اب دیکھتے ہیں کیا آگے آگے ہوتا ہے کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر پرپر فری فیر الیکشن ہو اور پرپر ریپیزنٹیشن ہو پاکستان میں تو وہ بہتر کامیابی کا رکھتے ہیں چانس بہتر اکر سے بہتر پارلیمنٹ کو چلا کے اور ایشیو کو سالف کر سکتے ہیں جہاں تک ان کا کیسز کا سلسلہ چل رہا ہے آج میرے پروینشل اسیمبلی کے سپیکر کو انہیں ریشت کیا ہے یہ اسلامباد میں تو یہ کوئی ممجی صاحب ہیں سلسلہ ہیں جو کہرش کر رہے ہمارے صدیوں کو تو یہ پہلے بھی ہوا ہے ہمیشہ ہر دور میں اپنوں نہیں دھگا کی ہے یہ کوئی نہیں بات نہیں تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور جو میرا کوٹ کا فیصلہ کلائی ہے اس پہ ہم نے پیپوس پارٹی نے ہمیشہ کوٹ کے فیصل کو مانا ہے اس لئے کہ ہم انسٹیوشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ان کو کمزور نہیں کرنا چاہتے ہمارے دور میں ججوں کی تنخواہیں ہم نے تین دن چار چار گنا بڑھائی تھی وہ اس لئے نہیں بڑھائی تھی کہ ہم ان پہ دکھانا چاہ رہے تھے ہم نے اس کے بڑھائی تھی کہ ہم اس میں اٹریکٹ کریں اس قسم کے لوگ کہ جو کہ ان کی پریکٹس اچھی چلتی ہو اچھے وہ وکیل ہو اور وہ جج بنیں تو کچھ حص تک ہم کامیاب رہے ہیں کافی ججز اچھے آگئے ہیں مگر ہم کرتے ہم کہ ہم جائیں گے نائب کے سامنے نائب کا مقابلہ کریں گے وہ مقابلہ کریں گے اب ان کو بھی فیس کریں گے اور اگر جیل جانا پڑا تو آپ پتا ہے کہ وہ تو میرا شروع سے second home ہے اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ کوئی غرب نہیں ہے ہم دیکھ لیں گے اور بلا بھی میرا بیٹا ہے اور اپنی ماں کا بیٹا ہے اس کو کہاں دراتے ہو دراؤ ان کو جن نے کبھی دیکھا نہیں گے تینک جنرل میرا پیشن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی مشکل حالات میں پاکستان خپے کا نعرہ لگا تھا اس وقت پاکستان مشکل حالات میں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے ولیہ نے ان ان دور پاکستان کے خلاف کو سرجکل سٹرائک اور یا کچھ کرے گا کیا آپ اس صدحال میں کو پولیٹیکل اپنا رول پلے کریں گے اور کیا آپ کو پولیٹیکل کانسنسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ پہلے بھی جب ہمارے ساتھ یہ ایشو ہوا تھا ہم نے پارلیمنٹ کا آپ یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کا ہم نے جوائنٹ جوائنٹ بلایا تھا اس میں ہم نے کیانی صاحب کو بلایا تھا پائشہ صاحب کو بلایا تھا ہم نے انویسٹگیشن کی تھی بات کی تھی پبلک اویرنیس کرائی تھی تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ پارلیمنٹ is سوورن پارلیمنٹ has the پاور یہ تو آج سنتے ہیں کہ سپیکر صاحب نے کہا ہے کہ ہم ریزولوشن کشویر پر پاس کرنا چاہتے ہیں اگر یہ ریزولوشن پاس کرنا چاہیں گے تو ہم ضرور اس پر کوپریشن کریں گے ریزولوشن پاس کرائیں سر میں نے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہے ایک تو ملی اینڈیا میں جا کے جو نے بیان دیا آج تمام بھارتی اخبارات کی زینت بنا ہوا ہے کہ کشویر پہ پاکستان کا موقع ہے سعودی اور اس سے اگری نہیں ہے ایک دوسر سر یہ کہ ایک اور چیز سامنے آرہی ہے جو سیاسی حالات چینج ہو رہی ہے مولانا فضل ہیں بھائی ہیں جہاں قدم رکھیں گے ہم ان کے ساتھ قدم بڑھائیں گے کیونکہ ان کی انا فضل انا ہم نے آٹھ نو مہین ان کو دے دی ہیں اس سے زیادہ ہم دے نہیں سکتے ملک کا جتنا نقصان ہو رہا ہے وہ ہمیں سمجھ جا رہا ہے ان کے ساتھ بیورا سندھ کے رائٹس کے لئے برستان کے رائٹس کے لئے پنجاب کے رائٹس کے لئے ساؤت کے رائٹس کے لئے کے پی کے رائٹس کے لئے ان کے لئے ہم ضرور جنگ کریں سر اگر ہمیں بلائے جاتا ہم بالکل جاتے اگر پریزیڈنٹ پاکستان کو انہیں بلائے ہوتا تو میں ضرور جاتا اگر نواز شریف نے جب چینیز پریزیڈنٹ آیا تھا جب یہ اس سے پہلے درنا دے رہے تھے اور آنی سکا تو ان نے جب مجھے بلائے تھا چینیز پریزیڈنٹ ملا تھا اس کو کمپلیمنٹ کیا تھا یہاں آنے پہ تو اگر بلاتے تم کیوں نہ جاتے آپ اداروں کو مضبوط کریں گے ابھی آپ اداروں کی مضبوطی سمجھتے ہیں جنیب کی کروائیہ ہیں یا جادیات سمجھتے ہیں یا ہمارے ساتھ جادیات سمجھتے ہیں اداروں ہی لینے ساتھ سمجھتے ہیں سر نیب کی سر نیب کی کیسز جہاں پر آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ انتظامی کاروائیاں ہیں اور دیگر بھی اس وقت آپ حکومت کی کارکر دی سے کچھ نہیں پیپل پارٹی اپنی سطح پر کوئی مضامتی تحریک جو ہے وہ چلانا چاہتی ہے روڈوں پر آنے کا کوئی پلان ہے جل جل مولانا فضل ایمان کے ساتھ نہیں آپ کی اپنی پارٹی کا کیا حق نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے اپنے ایجندہ پر آئیں مولانا صاحب کے ساتھ بھی آئیں اور خود بھی آئیں دونوں میں آسکتے ہیں میرے نام اجاز امید اچھ اچھ بڑے فشوی آپ سبیتے ہیں سبیتے ہیں اور میرے سواد یہ ہے کہ بھی بہت باتیں چلے اور ہم نے دیکھا کہ شہدادہ ساب کے آنے سے پہلے جبار ساب کی دبارت ہو دیئی اور ان کے جانے کے بعد آگا سرائی بیراجی پرمنی یہ ہے ایک تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دوسرا حکومت پر خلاف آپ کی کیا حکومت کو گرانا چاہتے ہیں کیا آپ کیسے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہت وقت دے دیا اس کا مطلب کیا ہے پیٹا میں آپ سے عرض کروں کہ مبارک دیتا ہوں شہباز صاحب کو بیل ہونے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کیس ختم نہ ہو جائے ان کنکلوزن نہ ہو تو نہیں ہونے چاہیے اور ناب کے لاؤز کو ہر لاؤز جو ہے وہ امینیبل ہے تو چینج تو ہائی ٹائم کے لاؤز بھی چینج کرنا چاہیے اور چیف جس نے خود بھی کہا کہ سو موٹو پہ ہم ری تھنکنگ کریں گے ہم خود چوچیں گے ہم دیکھیں گے سو موٹو بھوک اس طرح آگے چلنا چاہیے تو دونوں چیزیں ہونے چاہیے رزا کھانا سٹریٹریجی بنا کہ بتاؤ یا ٹیجے بتاؤ سارے درست سارے درست چیوی زمدے ہوں اس طرح آپ نے بتایا کہ چھے سات مار امت کو آب نے دی جی کیا اس باوکے پر آپ اس کے حساب سے کرے آپ کی پارٹی نے اس وقت کے وزیرزم کے ساتھ ملکے چیرمین مہب لگائے تھا تو کوئی بشیمانی ہے چیرمین مہب لگانے بے آپ کوئی سپریم کوٹ کا ایک جج تھا اس کو میں کوئی نواف شاہ سے تنہی جانتا تھا راشر حجیب سے پوچھ جو جو حالات ہیں اس وقت ایک پارٹی کے سبرا کو چھوڑتے ہیں دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں دوسروں کو چھوڑتے ہیں پہلے کو ٹائٹ کر دیتے ہیں کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ آپ کو ڈیوائیڈ کر کے جو یہ مقاسد حسل کیا جا رہے ہیں اور بیسا کا جمہوریت روائیت کرنے کا وقت ہے کرنے کا وقت بھی ہے اور وقت بھی آ گیا ہے اور یہ جو 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 سمجھتے ہیں ہم پہ گہرہ تنگ ہو نہیں سکتا اس لئے کہ میں پروا نہیں ایسی چیزوں کی مگر آگا سراج کی گرفتاری کو میں نے کنڈیم کیا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور آگا سراج کو اسلام جب نظر آئے گا تو پھر نظر آئے گا یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ کے کیسز اسلامباد میں منتقل کیے گئے دوسرا اسپیکر کو یہاں سے گریفتار کیا گیا کیا پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ خوجی ادالتوں کی مدد میں توسی اور اٹھارویں تنی پر سمجھوزہ کرنے کے لیے آپ کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ضرور ڈالا جا رہا ہوگا سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے اور آپ نے کہا کہ ہمارے لیے کہ اس موسکل کر کے فنڈی کو کربلا ایک نفافت بھی بس بارٹی کے لیے بنایا جا رہا ہے آپ ذرا بتائیں گے کہ اس کربلا میں کس کی کربانی اور کب کون کون نامزد کیا گیا ہے دوسری طرف سے دوسری طرف سے تمہیں کوئی نہیں لگت رہا تھا پہلے بھی شہید زفرکار علی بھرٹو کو پنڈی میں آپ کو پتا ہے کہ شہید کیا گیا اس کے بعد بیوی صاحبہ کو بھی پنڈی میں شہید کیا گیا تو اب اگر ہمارے کیسز بھی یہاں چلیں گے تو عوام کو یہی تاثر سن کے عوام کو پشاور کے عوام کو بلوچستان کے عوام کو پورے پاکستان کے عوام کو یہی میسج جائے گا کشمیل کے عوام کو بھی جائے گا آپ سوہ سے یہ نیب کے جو کیسز آپ کے خلاف ہیں اور اس وقت نیب میں بھی معاملہ آ گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی ان کیسز سے نبٹنے کے لیے کیا آپ کسی وقت بھی بارگین کی جو سہولت ہے اس کا استعمال کریں گے دوسرا حکومت کے خلاف آپ کا جو احتجاج ہے وہ اس لیے ہوگا کہ آپ کے خلاف یہ ریفرنسز بنائے گئے ہیں نہیں میرا احتجاج جو ہے وہ آپ کے گیس دل پہ ہے میرا احتجاج آپ کی بیزی پہ ہے میرا احتجاج میرے پانی نہیں پہنچ رہا ہے اس پہ ہے میرا احتجاج بجیلی بن رہی ہائیڈل بل نہیں بند رہی اس پہ ہے اور میرا احتجاج یہ ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے فیچر کا کیا ہوگا صاحب سوحیل خان اور پھر اطرق بیٹا ہم نے پہلے نے ہم نے الیکشن کے دوران شو ڈالا اس لئے کہ جب یہ پچاس چینل جو یہ بات کلوانا چاہتے ہیں وہ پچاس چینل کہتے ہیں جو بات نہیں کلوانا چاہتے وہ ایک چینل بھی نہیں کہہ سکتا تو وہ پچاس چینل جب کہہ رہے تھے اور میرے خلاف ایک پروپگنڈا ہو رہا تھا میری بہن کے خلاف پروپگنڈا ہو رہا تھا اور چادر اور چار دیواری کا بھی سوچ نہیں آ رہی تھی ان کو مردوں پر کرو ہوتا ہے وہ میں نے ان کو پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے تم ایسا کیس بناو کہ تم مجھے گردار کردار دے تو کیونکہ میں نے اٹھاروی ضربین کی کیونکہ میں نے پخصونوں کو آگ دیا کیونکہ میں نے بلوچوں کو آگ دیا اس پہ تم مجھے گردار کردے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں قبول کر دوں گا یہ ضرور یہ مت کہو کہ تم نے گاڑی کے ٹائر چوری کیے ہیں اور یہ گاڑی کی ڈیوٹی نہیں دیا اور اس کے گاڑی کا فلانہ نہیں کیا یہ کیا بکواس ہے اطرت جعفری اس کی بات آپ اطرار اسٹوری روز جیوی سے صرف غدیشتہ روز سپریم کورڈ میں آپ کی نظر سانی کیس کی سماعت ہوئی اور اقالت نے کہا کہ اگر آپ کو ڈر نہیں ہے آپ کے پیسے نہیں ہے جالی بینک کورڈ آپ کے نہیں ہے تو آپ کیوں ڈرتے ہیں پرگیقات کا سامنا کریں اگر آپ کو نیب چلینچٹ دیتا ہے تو ہماری طرح سے بھی چلینچٹ ہے تو کیا گئیں گے انشاءاللہ ہم جائیں گے نیب میں ہمیں امید ہے نیب سے ہمیں امید ہے کہ شفاف کا ہوگی انویسٹیگیشن مگر میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیج پہ ہمیں اس طرح ظلیل کرنے کی زورتیں مجھے آپ سب شاہر ہیں نہیں میرا سوال میرا سوال یہ ہے میرا سوال کہ وہ کافی دیر سے جیل گئے تھے مجھے مجھے پاکستان مجھے 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 اران ہم یہ ڈیجرے پاکستان کرنے ساتھ جیل ہم ہم مجھے مجھے پاکستان ہم ہیں کس اگر ان کو کوئی شک ہے تو we should cooperate کریں اور international isolation تو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو اگر نہیں نظر آ رہی تو میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی ambassadors ہیں جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں دنیا میں آپ کا ایک دوست مجھے بتا دیں internationally جو آپ کا دوست ٹھیک ہے کچھ ہمارے back street drivers back seat car میں drivers ہوتا ہے وہ drivers نے اپنی پیار پہ آپ کو support کروا دی ہے کچھ مسلمان ملکوں سے مگر that is not international support and those are MOUs to be, will be, could be نادر نادر اور شفکت that's all کچھ دنوں سے یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے حکومت کے ساتھ کوئی مضاخرات ہوئے ہیں کوئی ڈیل کے حوالے سے خبریں سامنے آرہی ہیں تو کیا حکومت کے ساتھ are you done ill-informed جیسے آسکتے ہیں میرے کہ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ ڈیل کرے گی یا کیسے کا سامنا کریں گے کیسے کا سامنا کریں گے ڈیل کرنے کی کوئی زورت کی نام ہمیں پہلے کی ہے شفکت لیدی نیشن سے پییم نے کہا کہ اپوزیشن اس کابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو ملائیں آپ تھوڑا کمیٹس کریں گے یوٹو میں نے کر دیا نا پیٹا میں بے سوڑا لیٹ رہے ہیں بلکل بیٹا ہو رہی ہیں اور اسی کو میں کہتا ہوں کہ ان سے اپو میں چلتی نہیں ہے اور جو رائٹس صوبوں کو دیا ہیں آپ نے پہلے ہی لوگوں میں عوام میں ایک بے سی پائی جاتی ہے اگر اس میں آپ اور رائٹس کم کریں گے تو اس میں اور مسئلے ہوں گے بلکل ہم نے ہی گوادر پور بنوائے تھا اب نے ہی پورا چائنیز پیکج بنوائے تھا تو وہ ایکل ڈسٹرگوشن اس کی ہونی چاہیے پاکستان میں اور چائنی بھی یہ چاہتا ہے میں ان سے سب سے زیادہ میں ملتا رہا ہوں چائنیز سے وہ بھی یہ چاہتا ہے بکوز وہ سب کو ساتھ لے کے چاہتا ہے وہ ڈسٹرگوشن میں کوئی نہیں چاہتا کہ کے پی میں یا بلوستان میں یا پنجاب میں زیادہ ہو اور زندہ کم ہو وہ نہیں چاہتا ہے بڑی نربانی ڈسٹرگوشن